السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے دوستو ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں بہت ہی زوردست نسکے کے ساتھ میں دوستو کافی دن سے میسیج آ رہے تھے اور نیچے کمنٹ باکس میں بھی میسیج آ رہے تھے کہ حکیم صاحب اس نسکے کو بی پی والے بھی لے سکتے ہیں بلڈ پریسر والے بھی لے سکتے ہیں یا شگر والے بھی لے سکتے ہیں یا انہیں دروائز کوئی بھی پریشانیاں ہیں وہ اس دوا کو لے سکتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں کافی لوگوں نے مجھ سے پوچھا تھا تو دوستو یہ جو نسکہ ہے آج کا میرا یہ نسکہ کوئی بھی مریض اس کا استعمال کر سکتا ہے یہ نسکہ ٹوٹل مگزیہ سے بنایا گیا نسکہ ہے اور اس میں ایک آدھ ترہ کی جڑی بوٹیاں بھی ہیں نسکہ اتنا زوردست نسکہ ہے کہ جسے انسان کے مسانے میں ویریے کی پیداوار بہت کم ہے یعنی انتشار کی کمی ہے جیسے کہ وہ ایک بار بیوی کے پاس چلے جاتے ہیں دوبارہ من نہیں کرتا ہے دوبارہ نہیں ہو پاتا ہے دوبارہ سکڑ جاتا ہے چھوٹا ہو جاتا ہے انتشار بلکل نہیں آتا نہیں کھڑا ہوتا ہے تناؤ بھی کم ہو چکا ہے اور ٹائمنگ بلکل زیرو ہے ویریہ پتلا ہے تو یہ نسکہ جو ہے اس کے مسانے میں ویریوں کو اتنا پیدا کرے گا اور ایک دم منی کو ایسا کر دے گا جیسے فیوی کول اتنا زبردست یہ نسکہ ہے یہ نسکہ میں رازمدار نسکہ ہے اور آزمایا ہوا نسکہ ہے اس نسکے کو جس بندے نے بھی استعمال کیا ہے اسے دس سے پندرہ دن کے اندر بہت ہی زبردست ریزلٹ ملنا شروع ہوا ہے تو دوستے نسکہ دل دماغ سبھی چیزوں کے لیے ہے شارعی کمزوری کے لیے ہے ہست متن کر کے ہڈیا جوڑوں کے کمزور ہو چکے ہیں کیل سے ہم کی کمی آ چکی ہے پورا شریر خوکلا ہو گیا ہے شادی بھی ہونے والی ہے لیکن جو ہے گھبرا رہے ہیں شادی سے تو وہ لوگ بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں چند دنوں پہلے جیسے کی دو مہینے تین مہینے چار مہینے پہلے استعمال کر لیں ویسے یہ نسکہ جو ہے زیادہ عمروالی لوگوں کی وجہ سے میں نے بنایا ہے کیونکہ اکثر شگر کا مریض بھی بہت زیادہ ہیں بی پی کا بھی مریض بہت زیادہ ہیں تو کوئی بھی اس کا استعمال کر سکتا ہے نسکہ بہت ہی پاورفل نسکہ ہے آپ اس کا استعمال کریں سب سے پہلی خاص بات یہ اس نسکے کی یہ ہے کہ یہ آپ کو سارے چیزیں آسانی سے مل جاتی ہیں کیونکہ بہت سارے لوگوں کے یہ بھی میسیج ہوتے ہیں کہ اس میں بتائے گا سامان آسانی سے نہیں ملتا ہے کوئی نکلی دے دیتا ہے کوئی ڈوبلیکیٹ دے دیتا ہے تو ضرورت دینی پڑے گی آپ کو کیونکہ یہ سارا جتنا بھی سامان ہے سب سارا اصلی ملے گا آپ اچھے کوالٹی کا خرید دے گا ہاں اس کے اندر ایک سالب مصری ہے جو آپ کو اوریجنل لینی پڑے گی پنسواری سے ہی ملے گی آپ کو اوریجنل لینی ہے ایک دم تو دوستو نسکے کو شروع کرتے ہیں نسکے میں آپ کو سارے سامان گنوا دیتا ہوں اور آپ کو اس نسکے کو تیار کر کر اسے جو ہے بنانا ہے استعمال کرنا ہے دوستو سب سے پہلی چیز نسکے میں ہے سالب مصری سالب مصری کے بعد میں اس نسکے میں اکھروٹ اس کے بعد میں اس میں ہے آپ کے تربوج کے بیج یعنی کے مغز چھوٹی چیز آپ اس نسکے کے اندر ہیں سفید تل سفید تل کے بعد میں ایک پانچوی چیز اس نسکے میں ہے کلونجی کلونجی کے بعد میں اس نسکے میں آپ کو لینے ہیں چل گوزے چل گوزے کے بعد میں آپ کو اس نسکے میں لینے ہیں پستہ پستے کے بعد میں آپ کو لینے ہیں اس میں مغزے بنولا اس نسکے میں لینے ہیں اس کے بعد میں اس میں خربوجے کے بیج لینے ہیں آپ کو ایک چیز اور لینی ہے اس میں مقز فندق یہ ساری چیزیں آپ کو برابر برابر وزن میں لینی ہے پچاس پچاس گرام لے لو یا سو سو گرام لے لو اور اس کا آپ کو بہت باریک صفوف بنا لینا ہے پیس لینا ہے ٹھیک ہے پیسنے کے بعد میں آپ کو کرنا کیا ہے جنہیں شگر ہے وہ اس میں شہد نہ ملائیں ایسے ہی اس کا آدھا چمچ صبح اور شام دودھ کے ساتھ میں استعمال کریں ناشتے کے بعد میں دودھ کے ساتھ میں آدھا چمچ استعمال کریں وہ اس میں شہد ملا سکتے ہیں اتنا ہی جتنا انہوں نے وزن لیا ہے ساری چیزوں کا وزن بیٹھتا ہے اس کا ایک ماجون تیار کر لیں جنہیں شگر نہیں ہے آدھا چمچ صبح اور شام آپ اس کا استعمال کریں دودھ کے ساتھ میں دو مہینے تین مہینے چار مہینے پانچ مہینے جتنا لمبا آپ اسے استعمال کر سکتے ہو یہ آپ کو بالکل بھی نقصان نہیں پہنچائے گا اور یہ ساری زندگی کام آتا رہے گا تو اس نسکے کو اتنا بنا کر کے رکھ لیں کہ یہ آپ کا آرام سے دو چار مہینے چل جائے کیونکہ یہ نسکہ آپ کی زندگی بدل دے گا بہت ہی زبردست نسکہ ہے اور اگر یہ نسکہ آپ کو سمجھ آیا ہو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں ساتھی چینل کو سبسکرائب کریں نسکے میں ساری چیز بتا دی ہے تو اس کا ڈاؤٹ کلیر کرنے کے لیے آپ مجھے فون کول سنا کریں کیول وہی لوگ کول کریں جو علاج یا ٹریٹمنٹ کرانا چاہتے ہیں باقی انسٹرگرام پر فولو کر لیں ملتا ہوں کہ نئے ویڈیو میں نسکے کے ساتھ میں تب تک کیلئے خدا حافظ